گائی چینل کو سب شیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں اس میں کئی پرجاتی کے جانبر ہیں جو ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ بند کرے ہوئے ہیں جس میں کچھ پکچھ بھی دکھیں گے آپ کو جو سامنے ایک مور دکھ رہا ہے کچھ پانی کے پکچھ بھی آپ کو دکھیں گے اور شیئر ضرور کرنا لائک تو ماری دینا دوستو اور اس کی پوری استطیق آپ کو بتاتا ہوں کچھ جانبروں کے استطیق بہت خراب بھی ہے دینی ہے جو آپ آگے دیکھو گے نیل گائے اور خالے ہرن تو کافی تازہ میں لگ رہے ہیں لیکن ویڈیو کے لائک بیچ میں آپ دیکھو گے ایک ہرن پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئے نصنص کھارے ہیں لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ جنگلی جانبروں کو ہم اپنے منونجن کے لئے بند تو کر لیتے ہیں انچڑیا گروں میں لیکن ان کی دیکھوال اب دیکھئے سامنے آپ دیکھ رہے ہو اس جھنڈ کو اب نیل گائے اتنا بڑا جانبر ہے دیکھو اور ہرن اس کے سامنے بہت چھوٹا جانبر ہے اور سب کے لئے چارہ ایک ہی جگہ پہ ڈالا ہوا ہے اب ہرن آتا ہے کھا کے بیچارہ ایک بائٹ بڑھتا ہے اور پھر یہ نیل گائے ان کو دور بھگا دیتی ہیں پھر دور جا کے انتجار کرتا رہتا ہے نیل گائے تازہ دکھ رہی ہے ہرن بھی بیشت ہمیں ان کی تازہ استیتی دکھ رہی ہے لیکن نہیں اس طریقے سے بھی بستہ نہیں ہونی چاہیے یہ لگ بھگ ایک سو چھتر اکڑ کا ایریہ ہے اس کے باوجود بھی ایک ایک بارہ میں کئی کئی پر جاتیوں کو یہ دیکھئے جس کی ماہ بھی پیچھے جگر کر رہا تھا یہ جو سامنے سامنے بارہ سنگا بھی ہم بول سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے سنگ ہیں جو نیچے بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو اس پہ دیکھئے کہوہ اس کو نوچ رہا ہے اور کافی یہ دیکھو وہ کوسس کر رہا ہے اپنے سنگوں سے اڑانے کی لیکن نہیں اس کے کئی گھار دکھ رہے ہیں سریر پہ اور کہوہ اس کو نوچ نوچ رکھا رہا ہے کیا ان کا دیکھوار نہیں کرنی چاہیے تھی بلکل کرنی چاہیے تھی ڈاکٹروں کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں جیسے کہ کئی بار نیوز پیپروں میں پڑا جاتا ہے کہ دلی کے چڑیا گھر میں اینیمیتہوں کو دیکھنے والا کوئی ادھیکاری نہیں ہے وہاں کے کرمچاری بلکل بھی ان جانبروں کی استطیق پر دھیان نہیں دیتے یہ جو بلیک ہیرن آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی استطیق کچھ تازہ لگ رہی ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل صحیح ہے یہ دیکھئے مور بہت تازہ ہیں لیکن یہاں پمرہ بیس مور تھے اس میں ویڈیو میں تو دو تین آپ کو دیکھ پا رہے ہیں ان کی یہ کافی اچھے استطیق تھے یہ سامنے نیل گا ہے اس کے سریر کی بناوٹ سے بہت ڈش لگ رہا ہے کہ یہ دو تین چیار مہینے میں بچہ دینے والی ہے دیکھئے دوستو یہ کارہ ہرن اتنے بڑے سنگ ہیں کہ اپنے پورے سریر کی صفائی بھی خجلے بھی کر لیتا ہے اب سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے جنگلی جانور ویسے تھے ان کو ہم خطرناک تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں آج کی آج کے پرویش میں تو کسانوں کے لیے یہ کافی سمیشہ پیدا کر رہے ہیں یہ دیکھو سامنے بلکل نجدیک کچھ درسک پیچھے گیٹ پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ تین ہی رن ہیں کچھ دیر پہلے کافی اچھی فائٹنگ چل رہے تھے ان میں لیکن آپ پھر یہ ایک ساتھ اپنے بھوجن کی تلاس میں گھوم رہے ہیں ویڈیو کا سبسکرائب تو ضرور کا دینا دوستو اور کچھ حد تک آپ کو پسند آتا ہے تو ایک ایک شیئر تو ہر درسک کو کرنا چاہیے بات سب سے شیئر کریے ان کی چال ہی کتنی سندر لگتی ہے سو تو جب یہ رن ہی کرتے ہو اس کو دیکھ کر لگتا ہوگا یہ وہی کالے ہی رن ہے جس کی سکار کے لیے سلمان خان کو آج تک بھی کوٹ کے چکر کٹنے پڑنے دوستو تو ان جانوروں کو ہم نے اپنے منورنجن کے لیے چلیے گھر ہم بند تو کر رکھا ہے لیکن ان کی دیکھوال کرنے کے لیے یہ دیکھو یہ پورا کا پورا ایک جھنڈ ہے سامنے یہ دیکھو پانے کے پکشی بھی کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سلمان بہت نجدیک ہی ہاں آپ ان کو آج تک بڑ چکی ہیں جنگلی جانے پر رہے ہیں لوگوں کو دیکھنا لوگوں کے آس پاس ہی رہنا اب سامنے پچھے والے گیٹ پہ اتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کافی نجدیک ہیں یہ کچھ وارٹر برڈز بھی بیٹھے ہوئے نیچے اس لیے گھر میں بہت سارے جنگلی جانو رہے ہیں جس میں خوکار تو ایک دو ہی ہیں یہ دیکھو سامنے ایک بار پھر میں جم کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ میں سے کچھ نہیں لگا تو ایسی ہیں جو اگلے ایک مہینے سے دو مہینے کے اندر بچے دیں گی اور تاجہ بھی ہیں ان کے لیے وشیج دھیان رکھا جاتا ہے ایک چڑیہ گھر میں ایک چڑیہ گھر کے کرمچار سے جب میں نے پوچھا کہ نیلگائے اور ہیرن سارے کے سارے ایک ساتھ کیسے یہاں بد کر رکھیں تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ سر جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے ساہ کاری جانور ہیں ایک دوسرے پر نقصان نہیں پہنچاتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ نہیں نقصان تو پہنچاتے ہیں بھی آپ کے سامنے دیکھو ہیرن کو نیلگائے نے اٹھا کے پھیک دیا اس کو چارہ نہیں لینے دیا تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم تو صرف یہاں سیکیورٹی کے روپ میں ہیں ان سب کا جواب دینے کے لیے تو آپ کو پھر اس میں جانا پڑے گا چلو کوئی نہیں پھر بھی دیکھو یہ کتنا تاجہ ہیرن ہے آپ کے سامنے واکنگ کر رہا ہے سلو اینڈ سلو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اور یاد ہی ایک ایک سیئر کر دی رہے تو اچھی کوئی بات نہیں ہوگی دھنوات دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی